اگر مسافر کے دل میں حسرت آنکھ میں حیرت طبیعت میں تجسس اور شخصیت میں بچپنا باقی نہ ہو تو سفر محض مشکت اور فاصلہ تیہ کرنے کی علاوہ اور کچھ بھی نہیں اس مسافر پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ناصرش یہ کہ اس کے دل میں حسرت آنکھ میں حیرت اور طبیعت میں تجسس ہے بلکہ بچپنا تو اس مالک نے وافر عطا کر رکھا ہے اگر یہ مسافر سرکاری ملازم ہوتا تو کئی سال قبل روٹائر ہو چکا ہوتا مگر حال یہ ہے کہ دل میں جمع شدہ خواہشات کی پورٹ لکھو لوں تو اس میں کار کوٹھی بنگلے وغیرہ جیسی خواہشات کی بجائے سپین کی شہر پامپ لونہ میں گڑیوں میں دوڑتے ہوئے وحشی بیلوں کے سامنے بھاگنے کی خواہش ترو تازہ ملے گی گھٹنوں کے صاف جواب دے دینے کے باوجود پیرو کے پہاڑوں کے اوپر ان کا تہذیب کے جناتی شہر مچو پیچو کو دیکھنے کی حضرت ملے گی لوی ویل میں محمد علی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی لگن ملے گی اسٹن میں حکیم اولاجوان کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی تڑپ ہوگی کریم عبدالجبار کو تلاش کر کے اس سے ملنا بھی سپورٹلی کے اندر نہاں ملے گا اور روڈ آئی لینڈ کے شہر پرویڈنس کے ریٹائرڈ میوسپل چیف جج فرینک کیپریو سے ملنے کی خواہش جب آپ کے دل میں اس قسم کی خواہشات نے ڈیرہ لگایا ہو تو آپ جان جائیں کہ آپ کے اندر کا بچہ پوری عبوت آپ کے ساتھ موجود ہے بلا عمر کے حصے سے میں اس قسم کی خواہشات بچپنے کے علاوہ اور کیا ہوتی ہیں لیکن مسافر اس بات پر ردی برابر بھی شرمندہ نہیں کہ اس کا دل ایسی اور بہت سی بہیمانی خواہشات سے لبریز ہے اور پر امید ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل انشاءاللہ ان میں سے بہت سی خواہشات کو ضرور پورا کر لے گا امریکہ روانہ ہونے سے پہلے میں اور عصد لندن کے کیمیڈن ٹاؤن میں ایک مشہور فیشنڈ چپس پر سرے شام کھانا کھانے کے بعد بازار کے ساتھ بہنے والی نہر کے پول پر کھڑے نیچے سے گزرنے والے بجروں کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں باتیں کر رہے تھے عصد نے پوچھا کہ میں امریکہ میں کہاں کہاں جاؤں گا میں نے اسے بتایا کہ پہلے تو میں خالد مرین کے پاس جاؤں گا پھر وہاں سے تمہاری بہن کے پاس چلا جاؤں گا پھر وہاں سے کہاں جاؤں گا یہ بھی تہہ نہیں تام اٹلانٹا تمہارے انکل اجاز کے پاس جانا ہے اور ہیوستن کا چکر لگانا ہے اور ہاں روڈز آئی لینڈ بھی جانا ہے عصد پوچھنے لگا کہ میں روڈز آئی لینڈ کے کس شہر میں جاؤں گا میں نے کہا کہ میں پرویڈنس چاہوں گا عصد کہنے لگا کہ اگر پرویڈنس جائیں تو ایک کام ضرور کیجے گا میں نے کہا کہ جو بات تم نے بتانی ہے وہ میرے دل میں ہے عصد پوچھنے لگا بھلا میں آپ کو کیا کہنے والا ہوں میں نے کہا تم کہو گے کہ وہاں جاؤں تو فرینک کیپریو کو ضرور ملو وہ حس پڑا اور بولا کہ بھلا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہ کہنے والا ہوں میں نے کہا کہ میرے اندر کا بچہ تو تم سے بھی تھوڑا چھوٹا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ پرویڈنس جائے اور فرینک کیپریو سے نہ ملے پھر عصد نے مجھے تعقید کی کہ میں اسے ضرور ملوں اور جب ملوں تو اسے بتاؤں کہ عصد نے بھی مجھے اس سے ملنے کے لئے کہا تھا فرینک کیپریو کو دنیا کے سب سے مہربان اور رحم دل جاج ہونے کا خطاب مل چکا ہے وہ 38 سالوں تک پرویڈنس کا میوسپل جاج اور چیس جج رہنے کے بعد اسی سال جنوری میں ریٹائر ہوا یوٹیوب پر اس کی دعلیتی کاروائی کی لا تعداد ویڈیوز موجود ہیں اب بھلا بتائیں کہ اس عمر میں اسے بندے کو ملنے کی خواہش بھلا حیرت اسرت تجسس اور بچنے کی علاوہ اور کیا ہے مسافر صرف خوش ہی نہیں بلکہ اپنے مالک کا شکر گزار ہے کہ اس نے اس دل کو ایسی خواہشات سے معمور کر رکھا ہے بھلا اس افرہ تفریح اور نفس نفسی کے دور میں یہ غنیمت کی علاوہ اور کیا ہے روڈز آئی لینڈ روانہ ہونے سے قبل میں نے لیاس چوہدری کو کہا کہ اس نے میری آمد سے قبل میری فرینک کیپریو سے ملاقات کا بندوبست کر کے رکھنا ہے الیاس چوہدری نے وعدہ کر لیا اور میں نے ہفتے والے دن کے لیے اپنی فلائٹ بوک کرالی الیاس چوہدری نے مجھے بوسٹن ائرپورٹ سے لیا اور ہم پراویڈنس کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں سمندر کے نیچے سے گزرنے والی سرنگ سے گزرنا پڑا تقریباً ڈھائی کلومیٹر طویل اس سرنگ کا نام ٹیڈ ویلیم ٹنل ہے ٹیڈ ویلیم نہ تو امریکی سینیٹر ہے نہ ہی کوئی کانگرسمن ہے یہ امریکی ریسے چانسٹر کی بیسپال ٹیم بوسٹن ڈیٹ ساکس کا کھلاڑی تھا سٹی کانسل نے بیسپال کی تاریخ کے بہترین ہیٹر کو خراجت حسین پہنچاتے ہوئے اس شانداز سرنگ کو جو بوسٹن ائرپورٹ کو سمندر پار دوسرے علاقوں سے ملاتی ہے اس عظیم کھلاڑی کے نام سے منصوب کیا ہوا ہے اور یہ امریکہ میں عام رواج ہے وہاں بھی سیاستدان اور حکمرانوں کے نام پر عمارتیں ائرپورٹ پولس رنگیں کھیل کے میدان اور سڑکوں کے نام ہیں لیکن اس میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں پہلی یہ کہ کسی سیاستدان یا حکمران نے عوام کے ٹیکسن سے بننے والی کسی بھی پروجیکٹ کی تعمیر کے بعد نہ تو اس کا نام اپنے اپنے خاندان کے کسی فرد پر رکھا اور نہ ہی اس پر کوئی استطاہی تختی لگا کر اس پر اپنا نام کنبا کیا ہے دوسرا یہ کہ اس سیاستدان یا حکمران کے دور حکومت کے بعد اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کسی پروجیکٹ کو اس کے نام سے منصوب کر دیا جائے تو وہ الگ بات ہے یہ نہیں کہ ملتان کے قدیم ترین فاطمہ جنازنانہ ہسپٹل کو میاں شہباز شریف کے دور میں بننے والے شہباز شریف ہسپٹل میں اظام کر دیا جائے اور وزیراعلا بھائی اپنے وزیراعظم بھائی کے نام پر ملتان میں دو ادرج یونیورسٹیاں قائم کر دے اور ان کی دیکھا دیکھی ایک ایمی نے شہر کے تین عدد پاکس اپنے والد چچا اور بھائی کے نام سے منصوب کر دے ہمارے ہاں عجب بلندی اور عجب پستی ہے یا تو ہمارے پروجیکٹ کے نام قائدی اظم اور علامہ اکوال کے ناموں سے منصوب ہوتے ہیں یا پھر ڈوگروں کے نام پر رکھے جاتے ہیں درمیان میں کوئی مقام اعتدال ہے ہی نہیں ملتان میں جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا سرکاری ہاؤسپٹل نشتر ہاؤسپٹل ہے اس ایک ہاؤسپٹل پر اتنا دباؤ کہ خدا کی پناہ خیبر پختونخا کے ڈیرہ اسم الخان ڈوین سے لے کر بلوچستان کے لورالائی ڈوین اور زوب تک کے مریض ادھر آتے ہیں خدا خدا کر کے اس علاقے میں ایک اور ہاؤسپٹل کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کا نام نشتر ٹو رکھ دیا گیا میں نے ایک ذمہ دار شخص کہا کہ نشتر ہاؤسپٹل بزادے خود اتنے بے ہنگم انداز میں پھیل چکا ہے کہ اسے احسن انداز میں چلانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اور آپ نے اس پر مزید بوجھ لادیا ہے خدا کے واسطے نئے ہاؤسپٹل کو اس سے علاقہ چلائیں اور اس کا نام بھی کچھ اور رکھیں وہ دوست ہس کر کہنے لگا کہ یہ نام دراصل صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ نئے نام کی پٹاری کھولی گئی تو ڈیرہ غازی خان میں بننے والے سردار فتح محمد بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی طرح اس کا نام کوئی حکمران اپنے نام پر یا اپنے کسی عزیز کے نام پر رکھ لے گا ملتان میں چودھر پرویز اللہی انسٹیٹ آف کارڈیالوجی آپ کے سامنے ہے سابقہ تجربات کی بنیاد پر میں نے صرف خاموش ہو گیا بلکہ اس نام کو خوشی سے قبول بھی کر لیا